آس سبد میں رسو بئیسا راسا مہا راسا یہ بھگوان رسیلے ہیں اگر کروڑوں کروڑ عربوں عرب لوگوں کے حردے میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب رسیلے ہیں اور جو رسیلہ ہے وہی چپکے گا اگر کسی کو چپکنا ہے جڑنا ہے تو رسیلہ ہونا پڑے گا سوکھا ہوگا تو چپکے گا نہیں گیلا ہوگا تو جوڑ دے گا اگر گیلا ہے تو جوڑ دیتی ہے اور سوکھا ہے تو نہیں جوڑے گا تو آپ کا حردے گیلا ہوگا تو آپ بہت لوگوں سے جڑیں گے اور حردے آپ کا سوکھا ہو جائے گا کوئی آپ سے نہیں جڑے گا گیلا ہونا پڑے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جڑنے کے لیے گیلا پن کئی لوگ ہیں بہت گیلے ہیں بہت گیلے ہیں ان سے جانے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں چونکہ وہ گیلے ہیں نا ان کا عادت ہے کہ کوئی دو چار آدمی کو دن بھر وہ پکڑ کے دوار پہ لے آئیں گے اور جبردستی چائے پلائیں گے بھوجن کرائیں گے گیلے ہیں وہ ان کا منی نہیں مانتا دو چار کو کھلائیں پلائیں بینا تو کئی لوگ ہیں یہاں اس گاؤں میں بھی ہیں اس گاؤں میں بھی ہیں یہ ہمارے وہ آرے جی بیٹھے ہیں ہم ہی کو پکڑ لے گے اپنے گھر آج کہتے ہم بھاؤ تھا ان کا پریم تھا تو یہ یہ گیلا پن ہے کسی سے جھڑ کے رہنا کسی کو جھڑنا یہ تو گیلا پن سے ہی تو جھڑے گا آپ لوگ برا نہیں ماننے ایک بات کہہ رہا ہوں کئی لوگ ہر گاؤں میں ہر محلے میں دو چار دس لوگ بڑے گیلے ہوتے ہیں چائے دس پانچ کو روچ پلائیں گے دھوجن دو چار کو روچ کرائیں گے اور ساپ کبھی کبھی استطیع یہ کہاں سکر ادھار آئی ہو چائے کہیں سے مان کے آئی ہو لیکن بینا کھلائے پلائے وہ مان نہیں سکتے کرجہ لے کر کے بھی دوسرے کی سیوہ کر سکتے ہیں وہ گیلے اور کچھ لوگ اتنے روکھے ہیں ان کی چائے کی پتی چھے مہینہ بار پھینکی گئی مجال کو دوارے چلکیں دیکھ لیں اتنے روکھے ہیں پتہ نہیں انہیں کون سے بھگوان نے بنایا ان سے تم اگر اپنی طرف سے بھی کبھی جڑنے کی کوشش کرو یا اپنی طرف سے ہی مان لو آپ کہہ دو بھئیہ رام رام تو رام رام نہیں کریں گے ایسے کریں گے ہمتے کہہ رہے ہیں ہمتے ہم ہم پتہ نہیں یہ ہم ہے کی بم ہے کھائے کا ہم ہے سمجھے ہم نہیں آرہا ارے ڈیڑ بھیگا جمین حصے میں نہیں ہے مر جاؤ گے کوئی ٹھیکٹر میں نہیں جائے گا کھائے کا ہم پال کے بیٹھے ہو کبھی پیار سے بھی تو بھولو یہ ہم سے کام نہیں چلے گا آج ہم لوگوں نے ہم پال لیا ہے ارے ہم تم کیا کتنے مہارت ہی اس جھگ میں آئے چلے گئے کون رہا ہے اس لیے پریم کرنا ہی جیون کی سب سے بڑی بات ہے اب پریم کو پسو بھی سمجھتا یہ مت سمجھنا کہ پسو کو پریم کرنا نہیں آتا پسو کو پریم کرنا بھی آتا ہے اور پریم کو محسوس کرنا بھی آتا ہے آجہ بولو آپ کے گھر میں گائے بھینس ہے جب آپ اسے پیار سے چارہ ملانے جاتے ہو ہاتھ اس کے اوپر گھوماتے ہو تو وہ آپ کو چاچے گا بولو کرے گا کی نہیں کتنا پیار کرتا ہے وہ آپ ڈنڈا لے کے جاؤ تو تین پھوڑ دور کھڑا ہوگا اسے بھی پتہ ہیں ہت انہت پس اپکشی ہو جاتا لیکن یہ مانوس تن گن گیا لیدھانا یہ منوس ہو کر پیار نہ کرے تو کیسا ہے پیار کا ملل کوئی وہ شبد نہیں ہے جس کو آپ الگ سے سمجھتے ہیں ماتا پیتا بھی پیار کرتا ہے بھائی بھان بھی پیار کرتے ہیں بھاکت بھی بھاکوان سے پیار کرتا ہے سسی بھی گرو سے پیار کرتا ہے اس پیار کا انبند ہے بھی پیار پیار کے کیا ہو سکتا ہے ہمارے شریرام برندہ بن میں ایک مہاتما کہتے تھے موہن پیار بھی نہ نہیں ملتا چاہے کر لو کوٹی اپائے کر لو کوٹی اپائے چاہے کر لو کوٹی اپائے موہن پریم بھی لا نہیں ملتا چاہے کر لو کوٹی اپائے کروڑوں اپائے کر لیجیے بینہ پریم ریجیے نہیں تھاکر نند پریم چاہیے اور اس لیلا کا نام ہے راس لیلا لیلا رسو بیس راس مہ راس اچھا اب ایک بات اور تھوڑا دھیان میں لائیے باڈی باڈی کے پارٹ میں ہارٹ ایک ایسا پارٹ ہے ہردے ایک ایسا ینتر ہے جس میں دونوں بھنگ سن 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 جلدی اگر پگھلنے والا کوئی باڈی میں پارٹ ہے تو اس کا ہردے اور سب سے زیادہ کٹھور اگر کوئی ہے تو ہردے اس میں دونوں اسططیاں ہیں ایک کٹھور بھی ہے اور بگھلتا بھی ہے اچھا میں آپ کر کے دکھاؤں دیکھ لوں نظر مت ہلانا کر کے دکھا رہا ہوں کہ ہردے بگھلتا بھی ہے اور کٹھور بھی ہو جاتا ہے کنڈیشن پر دونوں چرچہ ہو رہی ہے پھ گھلے گا کب اور کٹھور کب ہوگا دونوں تشتی دیکھو سبیرے سبیرے گاؤں میں اکھوار آتا گاؤں میں کئی لوگوں کے دوارے اکھوار آتا گاؤں میں بھی لوگ لیتے ہیں اکھوار پڑھنے جب بیٹھتے تو دو پڑھوسی بیٹھ جاتے اکھوار آگیا بھئی کئی لوگ تو پوچھ نہیں آتے اکھوار آگیا پھر وہ بیٹھیں گے سننے کے لئے اب وہ اکھوار بانٹنا پڑھنا شروع کیا ایک پلیٹ میں چائے بسکوٹ ڈال موٹ بہو تو اندر چلی گئی چائے دے گے اب آپ نے اکھوار پڑھنا شروع کیا اب اس میں پہلی ہیڈنگ لکھی بغداد میں پل ٹوٹنے سے ہنسا مچی چھے سو پچھتر مرے تین سو پہتالیس گھائل اب اس آدمی نے پوچھا جو بغل میں پرسی پہ بیٹھا کتنے مرے مرنے دیو دنیا ہے تم بسکوٹ کھا کیا گجب ہردے ہے چھے سے پچھتر مرے یہ بسکوٹ کھائے تو یہ بھی کہہ رہے کہ بسکوٹ کھاؤ بڑی بسکوٹ کھاؤ ارے مرن دیو دنیا ہے چاہ ڈھنڈی ہو رہی کیا گجب تمہارا ہردے ہے ملے بسکوٹ چھے سے پچھتر مرے تم بسکوٹ کھا رہے اچھا دھیان دینا اکھوار بھئی ہے اکھوار کا پنہ پلٹ گیا پنہ پلٹ نے کے بعد پھر اس میں لکھا تھا جیت پر سے ادھی موڑ جاتے سمیں موٹر سائیکل کی پشھائیں گاؤں میں ٹرک میں بیڑن تھو گئی ہے اور اس موٹر سائیکل والے کی حالت ناجک ہے اس کو گوالی ریفر کیا گیا موٹر سائیکل والے کا نام یہ تو ہمیں موسیق لڑکہ ہے یہ کیسے چلا گیا کہے بھائی سب بسکوٹ لے چھپا رہا اپنے گھر ہے جاؤ تم بھال دو بات کر رہے یہ ہمیں الجن ہو رہی بکار بات کر موسیق لڑکہ خاص تو بھائی چھے سو پچھتر مارے ہمارے دھوڑے یہ موسیق لڑکہ ہیں گا میں جانا پڑے گا تم بگر بات کرے جاؤ چاہے موسیق لڑکہ خاص ہمارے بھائی اس کا مطلب آپ حردے پگھل کیوں گیا چھے سو پچھتر ہمارے نہیں تھے اس لیے کٹھور ہو گیا یہ میرا ہے اس لیے حردے پگھل گیا تو جب دنیا کی کتھا سنتے ہو تو حردے کٹھور ہو جاتا ہے اور جب بھاگوان کے مندر میں بھاگوان کی کتھا سنتے ہو تو حردے گیلا ہو جاتا ہے اس کا ملنہ دنیا والے تمہارے نہیں بھاگوان تمہارے ہیں اس لیے یہ حردے گیلا ہو جاتا